اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ویڈ جینیس میں ہوں سر ویس احمد تمام سٹوڈنٹس کو یہ بات معلوم ہے کہ سترہ وئی سے ان کے ایکزیم سٹارٹ ہو رہے ہیں اگر آج سے ہم ڈیز کاؤنٹ کریں تو ہمارے پاس اپپروکسیمیٹ تھارٹی ڈیز باقی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ اس تھارٹی ڈیز کے اندر آپ نے کس طریقے سے تیاری کرنی ہے کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کی تیاری کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے اور کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ ان کی تیاری ابھی باقی ہے اور وہ اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ جو ان کے پاس اپروکسیمیٹ تھارٹی ڈیز باقی ہیں ان کے اندر کس طریقے سے انہوں نے پرپیشن کرنی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہی باتیں شیئر کروں گا اور آپ کو ٹیوز بھی بتاؤں گا اور آپ کو کچھ میتھرز بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس تیز دن کے اندر کس طریقے سے اپنی تیاری کو مکمل کرنا ہے کافی بچے اس بات کو لے کر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ انہوں نے صبح تیاری کرنی ہے دن میں تیاری کرنی ہے یا پھر رات میں تیاری کرنی ہے یہ بات میٹر نہیں کرتی آپ دن میں تیاری کریں یا پھر رات میں تیاری کریں یا پھر صبح میں کریں یہ بات میٹر کرتی ہے اور یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پڑھائی کے لیے لازمی بیٹھنا ہے کچھ نہ کچھ ٹائم آپ نے پڑھائی کے لیے لازمی نکالنا ہے کتابوں کے ساتھ آپ نے کچھ نہ کچھ ٹائم لازمی دینا ہے تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو سکے اس تیس دن کے اندر آپ نے تیاری مکمل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے ایک ٹائم منجمنٹ بنانا ہے ایک شیڈول بنانا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہے سب سے پہلے آپ صبح کے دو گھنٹے کوئی بھی دو سبجیکٹ کو دیں جو سبجیکٹ آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ صبح کے دو گھنٹے اس سبجیکٹ کی تیاری کریں اس کے بعد ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے بریک کے بعد آپ باقی سبجیکٹ کی بھی تیاری کریں اس طریقے سے دو دو سبجیکٹ کی آپ تیاری کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کے تیس دن تک تیاری مکمل ہو جائے گی اور کافی بچے اس طرح کرتے ہیں وہ صبح سے لے کر دوپیر تک تمام سبجیکٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس سے ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ دو سے تین سبجیکٹ کی تیاری کرنے کے بعد آپ کا ذہن تھک جاتا ہے اور آپ مزید سبجیکٹ کی تیاری نہیں کر پاتے تو آپ نے بالکل بھی اس طرح نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے صبح کے دو گھنٹے کوئی بھی دو سبجیکٹ کو دینے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کا بریک لینا ہے تاکہ آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے اور نیو طریقے سے آپ آپ کا مائنڈ نیو ہو جائے اور آپ دوبارہ سے کوئی بھی دو سبجیکٹ کی اپنی مرضی سے تیاری کرتے رہے اس طرح ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کا بریک لیتے جائیں اور باقی سبجیکٹ کی بھی آپ تیاری کرتے جائیں انشاءاللہ آپ کا مائنڈ بھی فریش رہے گا اور اس طرح آپ کی تمام سبجیکٹ کی بھی تیاری ہوتی جائے گی اور ایک امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ کافی سٹوڈنٹس ہماری ویڈیوز تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہمارے چینل کی ویڈیوز کو آگے شیئر نہیں کر رہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ چینل پر آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو یوٹیوب آگے شیئر نہیں کرتا مطلب کہ فور یو میں ہماری ویڈیوز کو نہیں بھیجتا تو تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ کر کے بھی لازمی بتائیں یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے ہی لے کر آتے ہیں بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنتی ہے اس میں بڑی محنت لگتی ہے آپ کے سبسکرائب کرنے سے اور لائک کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا ہے لیکن جب آپ سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں یہ ایک ہمارے لیے موٹیویشن ہے تو بالکل اسی طریقے کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے سبجیکٹ کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے کون سا سیکشن آپ نے پہلے یاد کرنا ہے کن سوالوں کو آپ نے پہلے یاد کرنا ہے اب سب سے پہلے کوئی بھی سبجیکٹ ہے کوئی بھی ایک سبجیکٹ ہے اس کے اندر شورٹ سوالات لازمی ہوتے ہیں شورٹ کوششن آنسر لازمی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ان شورٹ سوالات کی تیاری کرنی ہے ان شورٹ سوالات کو یاد کرنا ہے اور یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جب آپ شورٹ سوالوں کو یاد کریں گے تو اسے لازمی لکھیں ریٹن ٹیسٹ اپنے ہی آپ کو آپ لازمی دیں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی جب آپ کسی بھی چیز کو یاد کر کے لکھتے ہیں وہ لونگ ٹرم میموری میں آپ کے سیف ہو جاتا ہے تو یہ چانسز بالکل بھی نہیں ہیں کہ آپ اسے بھولیں تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ کوئی بھی سوال آپ یاد کرتے ہیں تو اسے آپ نے ٹیسٹ کے طور پر لازمی لکھنا ہے اور اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ بوٹ ایکزیم دیں گے تو آپ کی رائٹنگ سکل اور آپ کی رائٹنگ سپیڈ تیز ہو جائے گی جب آپ بوٹ کا ایکزیم دینے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ تین گھنٹے کے اندر اپنا کمپلیٹ پیپر سولف کر لیں گے کافی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تیاری تو مکمل ہوتی ہے وہ یاد تمام چیزیں کر کے جاتے ہیں لیکن انہوں نے لکھنے پر فوکس نہیں کیا ہوتا ان کی رائٹنگ سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے ان کے ایک یا دو سوال رہ جاتے ہیں پھر وہ آ کر بتاتے ہیں کہ سر ہمارے ایک سوال رہ گیا تھا ہمارے دو سوال رہ گئے تھے ٹائم کم تھا ٹائم بالکل بھی کم نہیں ہوتا تین گھنٹے کا ٹائم ایک پیپر کو اٹیمٹ کرنے کے لیے بہت ہے آپ نے اس کو ریٹنگ ٹیسٹ کے طور پر بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ سپیڈ بھی تیز ہو اور جو چیز آپ نے یاد کی ہے وہ آپ بوٹ کے دیئے گئے ٹائم میں بھی مکمل طور پر لکھ سکیں سیکشن بی شورٹ سوالوں کی تیاری کرنے کے بعد آپ نے لونگ سوال کے اوپر آنا ہے اب لونگ سوال میں زیادہ تر ڈیری ویشنز ہوتی ہیں بڑے بڑے کشن آنسر ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو بھی یاد کر کے لازمی لکھنا ہے اگر آپ کو لونگ سوالات کے اندر اچھے نمبر چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکزیمینر اور چیکر آپ کو اچھے نمبر دے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے لونگ سوالات کے ساتھ ڈائیگرام لازمی بنانی ہے جب آپ لونگ سوالات کے ساتھ ڈائیگرام بناتے ہیں تو ایکزیمینر اور چیکر کے اوپر ایک اچھے امپریشن جاتا ہے کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے اس بچے نے محنت کیے تو اس وجہ سے وہ آپ کو چیکنگ میں اچھے نمبر دے رہتا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا سیکشن سی جس کے اندر لونگ سوالات شامل ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں کہ اس بار کراچی بورٹ کلاس نائن اور ٹین کے اندر بہت ہی میجر حصہ ایم سی کیوز کا بھی شامل کیا گیا ہے فورٹی پرسنٹ ایم سی کیوز بھی شامل کیے گئے ہیں اب آپ نے ان ایم سی کیوز کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے اگر آپ لونگ اور شورٹ سوال یاد کرتے ہیں تو اپروکسی میٹ زیادہ تر آپ کے ایم سی کیوز ان شورٹ اور لونگ سوال میں انکلوڈ ہو جائیں گے اگر آپ مزید بھی ایم سی کیوز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں گیس پیپر ایم سی کیوز پیپر اور موڈل پیپر وغیرہ دستیاب ہیں آپ وہاں سے ان ایم سی کیوز کی بھی تیاری کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ زیادہ تر بچے میٹس کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ سر ہمیں میٹ کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے ہم میٹ کی پریکٹس کس طریقے سے کریں کہ ہم اس سوال بھولیں بھی نہ اور ہماری پریکٹس اچھی بھی ہو جائے میٹ سبجیکٹس کے لیے آپ نے ایک بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اگر آپ ایک سوال سولف کرتے ہیں اس کی لازمی آپ نے دو سے تین بار لازمی پریکٹس کرنی ہے میٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی اس کو نہیں بھولیں گے اور جہاں تک میت کے ایم سی کیوز کی بات ہے تو میت کے جب آپ سوالات سولف کریں گے تو اسی میں سے آپ کے ایم سی کیوز بھی کور ہو جائیں گے اور باقی آپ کے اردو اسلامیات سندھی وغیرہ پاک سٹیڈی کے جو سبجیکٹس ہیں آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے ان کی بک ریڈنگ بھی کرنی ہے تو اس طریقے سے آپ تیس دن کے اندر ایک ٹائم منجمنٹ کر کے اپنے کمپلیٹ سبجیکٹس کو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ ان ٹپس پر عمل کریں گے یہ جو میں نے امپورٹنٹز بات آپ کو بتائی ہے اگر آپ اس پر عمل کرتے ہو تو ہر سبجیکٹس کے اندر آپ ایٹی پرسنڈ مارکس لازمی سیکیور کر سکتے ہو یہ محنت آپ نے لازمی کرنی ہے بلکل ایسا نہیں ہے کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ صرف محنت نہ کریں ہم کم وقت کے اندر اچھے نمبر لے آئیں لیکن ہرگز جیسا نہیں ہے آپ اگر محنت نہیں کر رہے تو آپ کے بلکل بھی نمبر نہیں آئیں گے اب آپ کے پاس ٹائم بہت کم رہے گیا ہے آپ نے لازمی ٹائم دینا ہے آپ نے لازمی ہر سبجیکٹس کو ریگولر بیس پر ایک ایک گھنٹے کا ٹائم دینا ہے تاکہ آپ ایٹی پرسنڈ مارکس سیکیور کر سکو اگر آپ محنت نہیں کرتے اگر آپ یہ ٹائم نہیں دیتے تو آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا پیپر کے اندر اچھے نمبر لے کر آنا اگر آپ یہ چاہتے ہیں گیس پیپر بھی اپنے چینل پر شیئر کر دی ہیں کلاس 9 اور 10 کے آپ وہاں سے وہ گیس پیپر ڈاؤنلوڈ کر کے اچھی تیاری کر سکتے ہیں ان گیس پیپر کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں لازمی بتائیں اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان امپورٹنس پوائنٹ سے فائدہ اٹھا کر اپنی تیاری اچھی کر سکیں اگر آپ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ نے ان کچھ باتوں پر ان امپورٹنس باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ اس تیس دن کے اندر ایک بھرپور تیاری کر سکیں گے اور آپ کے بہت ہی کم وقت میں اچھے مارکس آ سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں کمنٹ کر کے بھی لازمی بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اس چینل کے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ